آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آج میں پونہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ویڈیو ہمارا گوگل پیس سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو کے انترکت ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے گوگل پیس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کس طرح سے آپ اپنے ایکاؤنٹ کو اپنے ریشٹرڈ موبائل نمبر کے مادہم سے گوگل پیس پر کس طرح سے لنک کریں گے لنک کرنے کے بعد آپ کس طرح سے آپ اپنے موبائل سے دوسرے موبائل پر کیسے پیسہ ٹرانسور کریں گے اگلا موبائل بھی ہمارا جو ہے گوگل پیس سے ریشٹرڈ ہونا چاہیے تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پلے اسٹور کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم سرچ باکس میں گوگل پر لکھیں گے لکھنے کے بعد جو یہاں پہ ہمارا پہلا جو آپشن یہاں پہ دیکھ رہا ہے گوگل پہ اس کو ہم انسٹال کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سافٹ ویر ڈانڈوڈ ہو رہا ہے گوگل پہ کو لوڈ ہونے کے بعد اوپن کر لیں گے تب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ بیلکم ٹو گوگل پہ انٹر فون نمبر لنک ٹو یور میں یہاں پہ نمبر انٹر کر دیا اور انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ایمیل آئی ڈی اس سے لنک ہونا چاہتے ہیں پھنا ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایک اوٹی پی ریسیب ہوگا اور ریسیب ہونے کے بعد یہ اٹو میٹے کی سپکے اندر انٹر ہو جائے گا اور یہ بیریفائیڈ ہوگا کہ دیا گیا نمبر ہمارا ریشٹر ہے کی نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا نمبر پہلے سے ہی ریشٹر ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ آپشن آرہا شیکیور گوگل پہ یہاں پہ use your screen lock کہہ رہا ہے کی یہاں پہ دوسرہ کا سیکیورٹی کہ آپ use your screen lock سیکیورٹی آپ پسند کرنا چاہتے ہیں یا use your google pin آپ google pin بنانا چاہتے ہیں خود اپنا خود ایک پاسوارڈ کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ use google pin پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ continue کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ نمبر پہلے سے انٹر کر رکھا تھا اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک بار پھونا اس کو re-entry کرنی پڑے گی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں ہم google کے home page پہ آ چکے ہیں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایکاؤنٹ کو ہم google pin سے لنک کریں گے لنک کرنے کے لیے یہاں پہ top right corner پہ جو سرکل دیکھ رہا اس پہ click کریں گے تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم میرا ایکاؤنٹ پہلے سے ہی جو گوگل پے سے لنک ہو چکا ہے اگر آپ پہلی بار اس کو use کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ click کرنے پر سب سے پہلے جہاں پہ میرا ایکاؤنٹ کا نام دے رہا ہے وہاں پہ آپ کو aid bank ایکاؤنٹ آئے گا آپ کو یہاں سے proceeding کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم bank کا selection کریں گے bank selector نے کے بعد ہم کو ایک اپنا upi code اگر ہم پہلے سے ہی اگر اپنا upi code بنا رکھے ہیں تو ہم پہلے والا upi code استعمال کر سکتے ہیں انیتہ ہم کو ایک نیا upi code جو ہے create کرنا پڑے گا اور create کرنے کے بعد ہمارا جو ایکاؤنٹ ہے وہ سیدھے جو ہے گوگل پے سے لنک ہو جائے گا دنیا ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے گوگل پے اپس کے مادیم سے ہم کس طرح سے اپنے ایکاؤنٹ سے منی کو دوسرے کے ایکاؤنٹ میں کیسے transfer کریں گے یہاں پہ سمانیتہ دو طریقے استعمال ہوتے ہیں پہلا کی ہم اپنے گوگل پے اپس کے مادیم سے دوسرے کے موبائل نمبر انٹر کر کے وہ نمبر بھی گوگل پے میں ریشٹرڈ ہونا چاہیے یا دوسرا طریقہ ہم سیدھے کسی کے ایکاؤنٹ میں بھی ہم گوگل پے مادیم سے پیمنٹ کر شکتے ہیں تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اور یہاں پہ پہلے جو باٹم پہ نیو پہ دیا ہے یہاں پہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ فون نمبر یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جس کو ہم پیسے ٹانسپر کرنے ہیں اس کا ہم یہاں پہ موبائل نمبر انٹر کریں گے ہم اس کو ایک بار ویریفائی کریں گے مطلب یہ بھی نمبر ہمارا گوگل پے سے ریشٹرڈ ہے اب یہاں پہ فائنلی ہم اوکے کریں گے تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں باٹم پہ تین آپسان آ رہے ہیں پہ ریکویسٹ آئین ٹائپ ٹائپ کے مادم سے ہم کوئی بھی میسیج یہاں پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں ریکویسٹ کے مادم سے ہم پیسے مانگا سکتے ہیں ہم ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور پی کے مادم سے ہم پیمنٹ کر شکتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم پیمنٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں میں یہاں پہ اگر ٹو روپیز یہاں سیلیکٹر لیتا ہوں سیلیکٹرنے کے بعد سیلیکٹرنے کے بعد یہاں پہ باٹم پہ آ رہا یہاں پہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے ہمارے ایکاؤنٹ سے دوسرے کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ جو ہے ہمارے ایکاؤنٹ سے دوسرے کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی کے ایکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسپر کرنا ہے لیکن اس کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ نیو پے پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بینک ٹرانسپر یہاں کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اگلے کا یہاں پہ ایک آنٹ نمبر یہاں پہ پونہ اری ایک آنٹ نمبر کو انٹر کریں گے آئی ایف ایسی کوڈ یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اگر ہم کو یاد ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ سرچ آپسن دیا یہاں پہ ہم آئی ایف ایسی کوڈ کو نے پہلے پیمنٹ کیا اسی طرح سے آپ اماؤنٹ انٹر کریں گے یو پی آئی کو پاسورٹ کے طور پر انٹر کریں گے اور یہ پیسہ سیدھے جو ہے اگلے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو جائے گا اور بھی ہم کام گوگل پے کے مادم سے موبائل کو ریچارج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نمبر انٹر کریں گے اور جو بھی ہمارے آپریٹر ہیں سرویس پروائیڈر ہیں یہاں پہ سیلٹ کریں گے اور پروسیڈ کر کے ہم کسی بھی موبائل کو ہم یہاں سے ریچارج کر سکتے ہیں کیوں کہ انتر کرت میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم گوگل پے ایپس کو ڈاؤنڈوڈ کریں گے ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد کس طرح سے گوگل پے پے اپنے اکاؤنٹ کو اپنے موبائل نمبر کے مادم سے کس طرح سے ریجسٹر کریں گے اور ریجسٹر کرنے کے بعد ہم کس طرح سے منی کو ٹرانسپر کر شکتے ہیں ایک تو سیدھے فون نمبر کے مادم سے اور دوسرا جو ہے ہم سیدھے اکاؤنٹ نمبر اگر جانتے ہیں تو اس کے مادم سے ہم پیسے کیسے ٹرانسپر کریں گے ساتھ میں ہم ڈیفرنٹ طرح کے ریچارج کس طرح سے کر شکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیج اس کو لائک کریے سبسکرائب کریے مطروں میں شیئر کریے شکریہ